ہیلو فرینڈز گوڑیوننگ اول اف یو آپ سبھی کیسے ہیں ہاں سبھی اچھی ہوں گے مست ہوں گے سوست ہوں گے اور اپنے اپنے کاموں میں بیست ہوں گے کچھ ایسے پلانٹ جو قیسو مانے جاتے ہیں کچھ ایسے ساتھ پلانٹوں کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں گی تو ویڈیو پر آپ لاش تک جرور بنے رہنا مانسون سیجن چلا ہوا ہے اور یدی آپ کے پاس پلانٹ بتاؤں گی وہ نہیں ہیں تو آپ مانسون سیجن میں ان پلانٹوں کو نرسری سے یا کٹنگ سے لگا سکتے ہیں تو چلو ہم بات کرتے ہیں ان ساتھ پلانٹوں کے بارے میں اور بھی بہت سارے ہوتے ہیں پر میرے پاس جو ایویلیبل تھے میں وہ ہی دکھاؤں گے آپ کو اور پسٹ آتا ہے ہمارا جو یہ منی پلانٹ ہے منی پلانٹ کو تو کون لگانا نہیں چاہتا ہے منی پلانٹ تو اپیس وغیرہ میں بھی جو ہے سوپیس کے طور پر یا منی کے طور پر لگا ہوا ہوتا ہے ہسپیٹل وغیرہ میں جہاں بھی دیکھیں گے آپ منی پلانٹ کو آپ ٹیبل وغیرہ پر بھی رکھا ہوا پائے گا منی پلانٹ اوکسیجن دینے والا پلانٹ ہوتا ہے ساتھ ساتھ اس کی جو پتیاں ہوتی ہیں وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہیں لباتی ہیں آنکھوں کو تو اس پلانٹ کو لگانا بہت ہی صوب مانا جاتا ہے کہتے ہیں کہ یہ پلانٹ ہے جو منی سے ریلیٹڈ پلانٹ ہوتا ہے دوسرا آتا ہے ہمارا یہ اپراجیتہ کا یہ دیکھیں جو چھوٹی سی وائن چلی ہوئی ہے میرے گارڈن میں اس کو میں نے سیڈ سے گروہ کیا تھا اور آپ اس کو سیڈ سے یا کٹنگ سے بھی اس موسم میں گروہ کر سکتے ہیں یا نرسری سے لے کے آئے گئے تو آپ یہ بہت ہی کم پرائز میں آپ کو یہ مل جائے گا بیس یا تیس روپے کا آپ کو یہ پولی بیک کے اندر مل جائے گا یادی آپ پوٹ کے اندر کھری دیں گے تو پچاس یا ساٹھ روپے میں آپ کو یہ بلکل ہی سستے داموں پر مل جائے گا اس میں پھول آتے ہیں بہت ہی پیارے کلر میں سنگ کی طرح اس میں پھول آتے ہیں اور یہ بہت ہی پیارا پھول ہوتا ہے ماہ دیو کو یہ بہت ہی پریہ ہے تیسرا آتا ہے ہمارا یہ تلسی تلسی کا پودا تو ہر گھر میں ہوتا ہے یہ میڈیسن پلانٹ بھی ہوتا ہے اور تلسی کو ہندو درہ میں پوجتے بھی ہیں یہ بہت ہی سوب مانا جاتا ہے کہتے ہیں کہ اس سے جو نیگٹیو ہوتی ہے وہ گھر میں کبھی بھی پرویش نہیں کرتی جس گھر میں تلسی کا پودا ہوتا ہے اور تلسی کے پودے کو یادی میں مکھے دوار پر لگا دے تو بھی بہت سوب ہوتا ہے اور گھر کے آنگر میں لگائے تو بھی سوب مانا جاتا ہے اس کو آپ سیڈز وغیرہ سے گھر کر سکتے ہیں یا نرسری سے آپ کو تیس چالیس روپے تک مل جائے گا تو آپ جو ہے تلسی کے پودے کو جرور لگائے پھر آتا ہے ہمارا یہ جو گھڑیل کا ہے گھڑیل کے پودے کو بھی مہادیو کا پریہ فول مانا جاتا ہے اس کے فول جو ہے مہادیو پر چڑھائے جاتے ہیں اور دیکھیں اس میں فلاورنگ کتنی پیارے کلر کے فول ہوتے ہیں بہت کلر ہوتے ہیں اور یہ بہت ہی اچھے سے گرو ہوتا ہے اس پلانٹ کو آپ ساٹھ روپے تک لے کے آ سکتے ہیں نرسری سے یا اس سیزن میں آپ اس کو کٹنگ سے بھی گرو کر سکتے ہیں تو یہ بھی بہت ہی سو مانا جاتا ہے گھر میں اس پلانٹ کو بھی آپ جرور ایڈ کریں اپنے گارڈن میں یا گھر میں پھر آتا ہے ہمارا یہ جو پانچوہ پودہ ہے لکی پلانٹ لکی پلانٹ کو جیڈ پلانٹ بھی بولتے ہیں جیڈ پلانٹ ایک بہت ہی خوبصورت پتیوں والا پلانٹ ہوتا ہے اور اس کی جو یہ بلکل چھوٹی چھوٹی پتیاں ہیں وہ بہت ہی خوبصورت لگتی ہیں یہ ٹیبلز وغیرہ آپ کہیں پر بھی دیکھ سکتے ہیں اس پلانٹ کو ہر جگہ پر یہ پلانٹ ملتا ہے کیونکہ اس کو لکی مانا جاتا ہے نام سے ہی پتا چل رہا ہے اور یہ بہت ہی صوب ہوتا ہے گھر میں لگانا اوپس وغیرہ میں بھی اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو کٹنگ سے ایجلی آپ گروہ کر سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی کٹنگ اس کی ایجلی گروہ ہو جاتی ہے تو آپ کے آس پاس کوئی کٹنگ مل جائے تو آپ اس کو ضرور لگائیں یا آپ نرسری سے لے کے آئیں گے تو تھوڑا سا کوشٹری ملے گا یہ پلانٹ بھر آپ اس کو آپ اس موسم میں کٹنگ سے لگا سکتے ہیں تو میں نے چھوٹی چھوٹی کٹنگ لگائی تھی اور میں نے آپ کو اس کٹنگ نکال کے بھی دکھائی ہے تو میری کٹنگ ہے ابھی میں نے ایک ہفتے پہلے ہی لگائی ہے ایک ہفتہ بھی نہیں ہوADے اس کٹنگ کو لگائی مجھے دیکھیں چھوٹی چھوٹی کٹنگ میں نے یہ لگائی تھی دیکھی میری اچھے سے گروہ ہو رکھی ہے اور آپ کسی بھی چھوٹے کنٹینر میں اس کو لگائیں گے تو یہ ایجلی گروہ ہو جاتا ہے یہ پلانٹ بہت ہی صبح مانا جاتا ہے تو یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی جو بوٹلوں کے اندر میں نے اس کٹنگ کو لگایا ہوا ہے پھر آتا ہے سیکس نمبر پہ یہ جو سنیک پلانٹ ہے سنیک پلانٹ بہت ہی اچھی پتیوں والا پلانٹ ہوتا ہے بہت ہی ہارڈی پلانٹ ہوتا ہے یہ چوبیس گھنٹے اوکسیجن دینے والا پلانٹ ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہو تو لوگ ڈاؤن میں اس پلانٹ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی تھی اور اس پلانٹ کو ہر گھر میں یوز کیا گیا تھا جب لوگ ڈاؤن کے ٹائم جب ماں ماری فیلی تھی تب اور یہ دیکھیں ٹیبل پہ رکھنے کے لیے اس طریقے سے ہوتا ہے یہ سنیک پلانٹ کا چھوٹے ورائیٹی ہوتی جو سوٹ ورائیٹی اور میرے پاس یہ تین ورائیٹی تھی میں نے اس کو کٹنگ سے بھی گروہ کیا ہوا تو آپ اس کو ایک پتے سے بھی گروہ کر سکتے ہیں سنیک پلانٹ کو اور یہ بہتی سب مانا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ آپ کے گھر میں 24 گھنٹے اوکسیجن دیتا ہے تو اس کو آپ اپنے گارڈن میں جرور ایڈ کریں یا آپ کے گھر دمے کا مریض ہے تو یہ دمے کے مریض کے لیے اس کے کمرے میں آپ رکھ سکتے ہیں پھر سیونتھ نمبر پہ آتا ہے ہمارا یہ جو سکھ شانتی کا پودہ بولتے ہیں اس کو اس میں فلاورنگ ہوتی ہے وائٹ کلر کے فول آتے ہیں اور یہ بہتی خوبصورت پودہ ہوتا ہے اس کو گھر میں لگانا بہتی سو مانا جاتا ہے اس سے کہتے ہیں کہ سکھ شانتی سمردی گھر میں آتی ہے اور اس کو آپ کٹنگ سے بھی گروہ کر سکتے ہیں میں نے اس کے ہارڈ پوننگ کی تھی پہلے اور آپ دیکھئے اس مہینے میں اس کی گروہ کتنی ہو چکی ہے تو اس پلانٹ کو بھی آپ جرور ایڈ کریں اپنے گارڈن میں ویڈیو آپ کو کیسا لگا اچھا لگا ہو تو پلیس لائک کر دینا اور یہ دی چینل پر نیو ہو تو چینل کو سکسکرائب کر لینا ملتی ہے نیکس ویڈیو میں نیکس ٹوپک